اگلے دن صبح کو گیارہ بچ کر تیس منٹ پر یہ سمندر کا ایسا ویران کنارہ تھا جہاں کوئی نہیں آتا تھا پیروڑ جھاڑیاں آس پاس کھڑی نظر آ رہی تھی پیروڑ کے نیچے ریت تھی سامنے دور تک فیلا نیلا سپید سمندر نظر آ رہا تھا جو کی اس وقت شانت سا تھا سوریہ کی دھوپ میں چمکتا ہے اندر کا پانی کبھی آنکھوں کو چھو دیا دیتا تھا اس وقت سمندر میں کوئی جہاں جیاں بوٹ نظر نہیں آ رہی تھی موسم میں نمی تھی دیورات چوہان اور جگمہن یہاں ساڑھے دس بجے ہی پہنچ گئے تھے تب وہاں کوئی نہیں تھا جگمہن نے کل ہی سب کو فون کر کے جگہ بتا کر گیارہ بجے پہنچنے کو کہا تھا پونے گیارہ پر سب سے پہلے کاکہ مہر وہاں پہنچا تھا ان کے پانچ منٹ بعد ہی روینہ آ گئی لالت کالیا اور پتا بوزلے لگ بگ ایک سانت ہی گیارہ بچ کر دس منٹ پر پہنچے تھے گیارہ پچیس پر جیکی پہنچا تھا ساڑھے گیارہ تک سب آ چکے تھے بے کل پانچ تھے دوستو اب یہ پانچ الگ الگ چھتروں کے الگ الگ وقتی اور ہمارے دیورات چوہان اور جگمہن یہ کونسی پلاننگ کے تحت روبری کریں گے اور وہ روبری کس پرکار سے ہوگی اس کی پلاننگ اس کی روپ رکھا کیا ہوگی یہ جاننا بہت دلچسپے ہم آنے والے شنوں میں ان سب چیزوں کی جانکاری لیتے ہیں جگمہن نے انہیں دیورات چوہان کا پریچھے دیا وہ سب دیورات چوہان سے خوشی اور اتصال سے ملے میں نے تم پر ایک بار لیکھ لکھا تھا اگوار میں کیا خوب ہو تم تم تو چھپ رہو دیورات چوہان شانت سور میں بولا ایسا کچھ مت کہو کی جس سے تمہاری پہچان جاہر ہو دیورات چوہان نے سب پر نظر مار کر کہا ہم لوگ ایک ساتھ ایک کام کرنے والے ہیں اس کے لئے ہم اکھٹر ہوئے ہیں اس کے بعد سب کو الگ الگ ہو جانا ہے ایسے میں اپنے نام کے علاوہ دوسرے کوئی پہچان نہ بتائے اسی میں سب کا بھویسہ شروع اکشت رہے گا کاکہ میہر اور جیکی بار بار ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں جیسے وہ اپس میں ایک دوسرے کو بہت کچھ کہنا چاہتے ہو ان کے چہروں سے لگ رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے للیت کالیا نے کہا مجھے یقین ہے کہ تم ہم سب کو کروڑوں کی دولت دلوا دوگے اتنا پیسہ آ جانے پر ہماری زندگی بن جائے گی مجھے پیسے کی بہت جروت ہے پتاب بھوصلے نے کہا اس ڈکیتی میں انہی لوگوں کو اکھٹا کیا گیا ہے جنہیں پیسے کی سکت جروت ہے دیوڑا چوہان بولا ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ تم لوگ بھی میرے ساتھ اس کام میں بھرپور محنت کرو کی پیسہ ملنے والا ہے ہم پوری محنت کریں گے کاکہ مہر بولا لیکن سو پرتیشت یہ سوچ کر مت چلو کی ڈکیتی سفل ہوگی اور پیسہ مل جائے گا پر انتو تمہاری تو ہر ڈکیتی سفل رہی ہے روینا کیا اوٹی یہ تم نے غلط سنائے مجھے ایک پولیس والے نے بتایا تھا لیکھ کے سلسلے میں میں نے تمہارے بارے میں جانکاری اکھٹی کی تھی اس پولیس والے نے کہا ڈکیتی ماسٹر دیوڑا چوہان اپنی ہر ڈکیتی میں سفل رہا ہے روینا نے ترند کہا میرے بارے میں میرے سے زیادہ کوئی دوسرا نہیں جان سکتا تو کیا تم اسفل بھی رہے کئی بار میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا دوستو ایسا ہی ایک گھٹنا کرم دیوڑا چوہان کے ساتھ ہوا تھا جب اس نے کی پوری پلاننگ پوری محنت کر کی تھی پھر بھی اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگا تھا یدی آپ اس آڈیو بک کو سننا چاہتے ہیں تو اس کا نام ہے جینا اسی گلی میں دیوڑا چوہان سیریز وہاں فل آڈیو بک ہے ہمارے ویڈیو سیکشن پہ اسے دھون کر آپ سن سکتے ہیں بہت مزیدار ہے جینا اسی گلی میں کئی بار میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا لیکن یہ بات پولیس نہیں جان سکتی مجھے اس بات کی گیارنٹی مت سمجھو کہ جس کام کو میں کر رہا ہوں وہ سفلی ہوگا کبھی کبھی آچانا کی حالات بدل جاتا ہے کچھ بھی گڑھ پڑھ ہو جاتی ہے کہ آنکھوں کے سامنے سے دولت دور ہوتی چلی جاتی ہے ہم سب مل کر ایک نئی کوشش کرنے جا رہے ہیں اس کام میں ہمیں پوری محنت کرنی ہے آشا تو ہے کہ ہم سفل رہیں گے دیوڑا چوہان نے کہا تم تو ہماری طرح سادرن سے انسان ہو جیکی کہہ اٹھا دیوڑا چوہان مسکرا پڑا جگمہن بھی مسکرایا میں تم لوگوں کی طرح ہی سادرن انسان ہوں مجھ میں کچھ بھی خاص نہیں ہے میرے کام نے مجھے کچھ خاص جرور بنا دیا ہے فلس میرے بارے میں بولتی ہے اکبار لکھتے ہیں کبھی کبھی ٹی وی نیوز پر بھی میرے بارے میں کچھ کہہ دیا جاتا ہے پر انتو میں بہت سادرن انسان ہوں دیوڑا چوہان بولا میں نے آج کی چھوٹی سی میٹنگ رکھی کہ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ پہچان لے اس کے بعد سب ایک ساتھ تب ہی ملیں گے جب کام کرنا ہوگا میرے کھیال میں ہم میں کچھ لوگ کام ہیں پرطاب بھوصلے کا اشارہ موہن اور سونیا کی طرف تھا اس کی بات سمجھ کر دیوڑا چوہان بولا ہم سب نے ایک ساتھ کام کرنا ہے دوسرے لوگوں نے کام تو کرنا ہے پر ہمارے ساتھ نہیں پرطاب بھوصلے نے کچھ نہیں کہا پرانتو لالت کالیا بول اٹھا ہمارے علاوہ اور بھی لوگ ہیں اس کام میں ہیں ڈکیتی کہاں کرنی ہے جیکی نے پوچھا اس بارے میں ہمیں بتاؤ دیوڑا چوہان نے سگرٹ سلگا کر سب کو ٹوکا میرے کھیال میں تم سب ہی ڈکیتی کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں گے ہاں لالت کالیا کیا اٹھا ابھی ڈکیتی کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا جائے گا کیوں پرطاب بھوصلے کیا اٹھا جب ڈکیتی کرنے کا وقت آ چکا ہوگا تب ہی اس بارے میں بتایا جائے گا وہ وقت کب آئے گا کاکہ مہر نے پوچھا کس دن بعد تم نے وہ دن تیہ کر رکھا ہے ہاں اتنا تو بتائی سکتے ہو کہ ڈکیتی کتنی بڑی ہوگی کاکہ مہر بولا اس سے کسی کو کوئی مطلب نہیں ڈکیتی سفل رہی تو سب کو اتنی ہی رقم ملے گی جو کہی گئی ہے ہمارے علاوہ کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں کاکہ مہر نہ پوچھنا چاہا صرف اتنی بات پوچھو جو تمہارے کام کی اور ڈکیتی کہاں ہوگی کس دن ہوگی یا کتنے لوگ اس میں شامل ہیں یہ سب باتیں جرورت کے حساب سے وقت آنے پر ہی بتائی جائے گی دیورات چوہان نے کہا دوستو بہت مشکل ہوتا ہے جب ہم الگ الگ شہطروں کے لوگوں کو ایک ساتھ ٹیم بنا کر کام کرتے ہیں کم سے کم ہمیں یہ تو پتا چلے کہ ہم نے کام کیا کرنا ہے ڈکیتی میں کیا چکا ہوں کہ جس جس بات کا وقت آتا جائے گا وہ بات بتائی جاتی رہے گی دیورات چوہان نے کش لیا تم لوگوں سے کام لینا ہمارا کام ہے جب تک ڈکیتی نہیں ہو جاتی تب تک سب نے سمل کر رہنا ہے کسی چکر میں نہیں فسنا اور خود کو فرصت میں رکھنا ہے آنے والے دنوں میں کبھی بھی میرا فون آ سکتا ہے اور یہ بات کسی کے موز سے نہیں نکلنی چاہیے کہ تم لوگ کیا کرنے والے ہو سب کی نگاہ دیورات چوہان پر تھی تم سب لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہے پیسہ تب ہی ہاتھ آ سکتا ہے جب سب کام ٹھیک سے کیے جائے جو موقع تم سب کو مل رہا ہے ایسا موقع ہر کسی کو بار بار نہیں ملتا لاپروہی میں کوئی بھی گلتی مت کر بیٹھنا نہیں تو ساری عمر اس بات کا پستاوار رہے گا کی پیسہ گوا دیا جب تک یہ کام نہیں ہو جاتا کم سے کم لوگوں سے ملو تک لئے اپنے کو مجبوط کرتے رہو میں بہت مجبوط ہوں روی نہ بولی مجھے پیسے کی بہت چروت ہے میں بھی پیسہ چاہتا ہوں کاکا مہر تھکے سور میں کیا اٹھایا میں جانتا ہوں تم سب کو پیسے کی بہت جرت ہے اس لئے اپنے کام کے پرتی گمپیر رہو جو تم کروگے شنبر ٹھٹک کر دیورات چوہان پناہ بولا من میں یہ بات رکھو کہ ہمیں ہر حال میں سفل رہنا ہے سب کی نگاہ دیورات چوہان پر تھی ڈکیتی اٹھ کے وقت کوئی بھی اپنے پاس ہتھیار نہیں رکھے گا میں کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا یہ کیا کہہ رہے ہو پرتب بھس لے کے اٹھا ہتھیار رکھنا تو بہت ضروری ہوگا سنا نہیں تم نے کہ میں خون خرابہ نہیں چاہتا بہتوں میں سمجھ گیا پرنتو ہتھیار تو اپنی سرکشہ کیلئے رکھنا ہوتا ہے کسی کی جان لینے کے لئے نہیں ہتھیار تمہارے پاس ہو جاہی رہے کہ حالات بگڑنے پر تم سامنے والے پر گولی چلا ہوگے اور خون خرابہ شروع ہو جائے گا تو جہاں پر ڈکیتی کرنی ہے وہاں اور لوگ بھی ہوں گے جیکی نے پوچھا ہاں وہاں ہتھیار بند لوگ ہوں گے پبلک ہوگی پرنتو ہم ہتھیار استعمال نہیں کریں گے اگر فض گئے تو لیلت کالیا بولا ایسی استیتی آنے پر ہمارے کچھ ساتھی ہمیں واضح نکال لے جانے کی کوشش کریں گے دیورات چوہان نے کہا تم نے اس بات کا انتظام کر رکھا ہے روینا بولی ہاں اگر وہ بھی ہمیں نہ بچا سکے تو کاکہ مہر نے دیورات چوہان سے کہا تو ہم قانون کا شکنجے میں ہوں گے دیورات چوہان نے شانت سور میں کہا ایک آئیک وہاں چھپ پیچھا گئی کوئی گیارنٹی نہیں کہ ڈکیتی سفل ہی ہوگی تب وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے دیورات چوہان نے کمپیر سور میں کہا مجھے تم پر کورا بھروسہ ہے میں تمہارے ساتھ ہوں روینا کیا اٹھی مجھے بھی تم پر بھروسہ ہے پرطاب بھسلے بولا جو بھی ہو میں تمہارے ساتھ ٹکیتی کروں گا کاکہ مہر بولا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے لیلیت کالیا نے مسکرہ کر اپنا ہاتھ اوپر کی طرف اٹھا دیا میں دیورات چوہان کے ساتھ ہوں جیکی کیا اٹھا تم لوگوں کا بھروسہ ہی تم سب کو پیسے والا بنا دے گا پتہ چلتا ہے کہ کام کس حد تک پورا ہوا کام کرنے والے کو اپنے پر بھروسہ جرور ہونا چاہیے تب ہی کام پورا ہوتا ہے دیورات چوہان نے کہا اب ہم باتچیت یہی پر ختم کرتے ہیں میرے فون کا انتظار کرنا کچھ دن بعد سب کو میرا فون آئے گا اب تم لوگ ایک ایک کر کے جیسے آئے تھے ویسے ہی ایک ایک کر کے یہاں سے نکلنا شروع کر دو لیلیت کالیا وہاں سے چلا گیا پانچ منٹ بعد پتہ بھوس لے گیا کچھ دیر بعد ربینہ چلی گئی کاکا مہر جیکی کے پاس پہنچا جیکی بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا کیسے ہو جیکی کاکا مہر نے مسکرانے کی کوشش کی تمہیں پتہ ہی ہے میرا حال جیکی نے گہری سانس لی کاکا مہر نے دیورات چوہان اور جگمہن کو دیکھ کر کہا ہم دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے اچھی طرح جانتے ہیں اعتراج نہ ہو تو ہم ساتھ ساتھ ہی یہاں سے جائیں جیسی تم دونوں کی مرجی دیورات چوہان نے کہا اور جگمہن کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ گیا کاکا مہر نے جیکی سے کہا چلتے ہیں تمہاری کار کس طرف کھڑی ہے دونوں آگے بڑھ گئے جیکی نے کہا میرے پاس کار نہیں ہے میں ٹکسیس آیا تھا ابھی تو میرے پاس کار ہے جہاں کہو گے وہاں تمہیں چھوڑ دوں گا میں نے سننا تھا کہ کاکا مہر برباد ہو گیا جیکی بولا ہاں تم نے ٹھیک سنا وہ بھی کیا دن تھے تم اور میں بلندی پر تھے تم نے میری تین فلموں میں گیت گائے تھے کافی ہٹ رہی تھی وہ فلمیں دو فلموں کے گانے بہت پاپلر ہو گئے تھے جیکی مسکر آیا اب ہم دونوں کے حال برے ہیں اب انڈسٹری میں ہمیں کوئی کام نہیں دیتا میں نے تو بہت نقصان اٹھا لیا لیندار پیچھے ہے مجھے ہٹ فلم کی ضرورت ہے کاکا مہر گمبیر سور میں کہہ رہا تھا جیکی ہاں اگر ڈھکیتی سپل رہی اور مجھے پیسہ مل گیا تو میں چھو بزرٹ کی ہٹ فلم بناؤں گا تمہارے بس میں کہاں ہے ہٹ فلم بنانا یہ تو پبلک بتائے گی کیا ہٹ رہا جو بھی ہو میں اچھی فلم بناؤں گا اور تمہیں گیت گانے کا چانس دوں گا تم میری فلم میں اب گیت گانے میں دلچسپی نہیں رہی دل چھوٹا کیوں کرتے ہو میری فلم میں تمہیں ایک بار فٹ فٹ اور ہٹ ہو جاؤ گے کاکا مہر نے ہاتھ ہلا کر کہا اب نہ تو انڈسٹری میں فٹ ہونے کی اچھا ہے اور نہ ہی گائی کی کے شیطر میں خیر چھوڑو اس بارے میں بعد میں بات کریں گے ابھی تمہارا من ٹھیک نہیں ہے دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا میرے چینل گاؤگل گرو آڈیو بکس پر یہاں آپ سنتے ہیں تھرل، ہورر، سسپینس، مسٹری، جاسوسی اور کرائیم انیویسٹیگیشنز کی دلچسپ کہانیاں اور ہاں ڈکیٹی کی بھی اور وہ بھی دیورات چوہان کی دوستوں اس کہانی کو لکھا ہے یعنی اس اپنیازکار ہے شریعانیل مہن اور یہاں سریز ہے دیورات چوہان کی اسی کہانی سے یاد آیا کہ اب آپ ہمارے چینل پر ہی ماتر گنتیس روپے پی نائن روپیز میں میمبرشپ بھی پے کر کے سن سکتے ہیں ایسی ہی اور بھی تھرلنگ سسپینس، رومانچ اور ڈکیٹی سے بھاری کہانیاں آپ کو بتا دے کہ ہمارے چینل پر ماتر گنتیس روپیز پی کر کے آپ سن سکتے ہیں ایکسکلوزیو میمبرز آنلی آڈیو بکس تو جیدی آپ کی اچھا ہو اور آپ بہترین اور جیدہ اچھے آڈیو بکس سننا چاہتے ہوں ایکسکلوزیو میمبرز آنلی پر تو آج ہی ہماری سبسکرپشن جرور لے پی کر کے آئیے کہانی کی اور بڑھتے ہیں للیت کالیا باہر مکھے سڑک پر پہنچ کر پیدل ہی سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگا وہ ٹیکسی میں آیا تھا اپنی کار تو اس کے پاس تھی نہیں وڑا پاؤ بیجنے سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی تو کار کی ضرور بھی نہیں تھی وہ جانتا تھا کہ یہاں سے تین چار کلومیٹر آگے جا کر ہی ٹیکسی مل پائے گی ابھی تو سو ڈیر سو قدم ہی آگے تک گیا ہوگا کہ تب ہی پیچھے سہاتھی کار پاس میں آ رکی للیت کالیا نے ٹھٹک کر کار کے بیتر دیکھا پرطاب بھوصلے ڈرائونگ سیٹ پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا بیتر آ جاؤ پرطاب بھوصلے نے کہا دیورات چوہر نے منع کیا ہے کہ ہمیں ایک ساتھ نہ جائے للیت کالیا بولا میں تمہیں لفٹ دے رہا ہوں للیت کالیا نے درواجہ کھولا اور پرطاب بھوصلے کی بگل کی سیٹ پر بیٹھ کر درواجہ بند کر لیا پرطاب بھوصلے نے کار آگے بڑھائی اور للیت کالیا پر نگاہ مار کر بولا یہ کار چوری کی ہے چوری کی للیت کالیا نے اسے دیکھا ہاں یہاں تک آنا تھا تو سڑک کنارے پارک کر رہی میرے لیے یہ معمولی سی بات ہے پرطاب بھوصلے نے کار آگے بڑھائی چوہر سے مل کر یہ بات محسوس ہوئی کہ مجھے ایسا کوئی الٹا کام نہیں کرنا چاہیے کھام کھا فز گیا تو ڈکیتی کے بعد ملنے والی رقم سے ہاتھ دو پھٹوں گا یہ بات تمہیں پہلے ہی سوچ لینی چاہیے تھی کچھ آگے جا کر ہم یہ کار چھوڑ دیں گے سڑک پر اور ٹیکسی لیں گے تمہارا نام للیت کالیا ہے نا ہاں اور تم پرطاب بھوصلے ہو جگ مہن نے جب پریچے کر آیا تھا تو سب کے نام بتائے تھے تم خوش ہو کہ اس کام سے تمہیں کروڑوں ملنے والے ہیں بہت خوش ہو میں بھی خوش ہوں سب ٹھیک ہے پرانتو ایک بات مجھے الجن میں ڈال رہی ہے کیا دیورات چوہان کا یہ کہنا ہے کہ دکیتی کے وقت ہم ہاتھیار نہیں رکھیں گے یہ بھلا کیا بات ہوئی للیت کالیا چھپ رہا کچھ کہا نہیں تم نے پرطاب بھوصلے نے کہا میرے کیال میں ہمیں دیورات چوہان کی کہی بات پر آپس میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کیوں دیورات چوہان کو یہ بات پسند نہیں آئے گی پر دیورات چوہان کو بتائے گا کون کی ہم نے اس بارے میں باتیں کی ہے پرطاب بھوصلے مذکر آیا للیت کالیا ہوت بھیج کر کار سے باہر دیکھنے لگا ہم کچھ دیر بات کر کے اچھے دوست بن سکتے ہیں للیت ڈکیتی کے بعد بھی ہم ملا کریں گے للیت کالیا نے کچھ نہیں کہا تمہارا پولیس ریکارڈ ہے نا تمہیں کیسے پتا للیت کالیا کے ہوتوں سے نکلا گردن گھما کر پرطاب بھوصلے کو دیکھا تمہارے ہاؤ باؤ اور چہرے سے میں نے یہ بات پہچانی میں بھی پرانا پاپی ہوں قریب دیس دن پہلے جیل سے فرار ہوا تھا پولیس کو میری تلاشے میرے پاس پیسہ آ گیا تو میں خود کو آسانی سے پولیس سے چھپا لوں گا اور پولیس مجھے نہیں پکڑ سکے گی یہ بات تمہیں اس لئے بتا رہا ہوں کہ ہم دوست بن جائیں ہماری اچھی پٹے گی اس کام کو ہمیں ایک ساتھ کرنے والے ہیں دیورات چہان کے ساتھ ڈکیتی کرنا ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا یہ بات تو ہے للیت کالیا نے سر ہلایا بس ایک ہی بات مجھے پسند نہیں آئی کہ ڈکیتی کے وقت ہم ہتھیار پاس میں نہ رکھے پرتاب بھوصلے بولا دیورات چہان ایسا چاہتا ہے تو ہمیں ایسا ہی کرنا پڑے گا یہ ڈکیتی اسی کی پلاننگ ہے پر ہم ہتھیار پاس میں کیوں نہ رکھے دیورات چہان خون کھرا بنائی چاہتا وہ کہتا ہے کہ ڈکیتی کے وقت وہاں گنمن ہوں گے اگر وہ سمجھ گئے کہ ہم ڈکیتی کرنے والے ہیں تو وہ ہمیں بھون کر رکھ دیں گے ایسے میں ہمارے پاس ہتھیار ہو تو ہم انہیں مار کر اپنی جان بچا سکتے ہیں لیلٹ کالیا نے پرطاب بھوزلے کو دیکھا دیورات چہان کو تو چاہیے کہ ہمیں ہتھیار دے پرطاب بھوزلے نے پناہ کہا وہ کہتا ہے کہ ہمارے بچاؤں کے لئے بھی وہاں پارٹی ہوگی پارٹی ہونے سے کیا ہوتا ہے پرطاب بھوزلے نے تیکھے سور میں کہا ہمارے پاس ہتھیار ہونے چاہیے میں تمہاری بات سے سہمت ہوں پرنطو دیورات چہان نہیں چاہتا کی پرنطو ہمیں اپنی بہتری کے لئے سوچنا ہے لیلٹ کالیا نے پرطاب بھوزلے پر کھوج پھری درشتی مار کر کہا ہم ہتھیار چھپا کر رکھ سکتے ہیں دیورات چہان کو کیا پتا چلے گا یہی یہی بات میرے من میں تھی جو تم نے کہہ دی ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں پرطاب بھوزلے نے مسکرا کر اتصاہ بھرے سور میں کہا کار کو یہیں چھوڑتے ہیں سامنے چوراہے سے کوئی نہ کوئی ٹیکسی مل جائے گی ہماری دوستی کے نام کسی بار میں چل کر بیئر پیتے ہیں خوب باتیں کریں گے مزا آئے گا بول پیے گا نہ میرے ساتھ بیئر اس سے ہماری دوستی مجبوط ہوگی کیوں کیوں نہیں ہم بیئر لیں گے ساتھ ساتھ کلیت کالیا مسکرا کر کے اٹھا اگلا ادھیائے میں بینک میں ٹکیتی کرنے کی تیاری کر رہا تھا پرن تو مجھے لگا کی بات نہیں بن پائی گی تو میں پیچھے ہٹ گیا اگر وہ ڈکیتی کرتا تو تین چار کروڑ مل جاتے لریت کالیا نے بیئر کا گھڑ بھر کر کہا کافی محنت کرنے کے بعد کام کو بیچ میں چھوڑنا پڑا کی تبیت جگمہن مجھ سے ملا اور اس کام میں ساتھ ملے لیا کیا بولا وہ تیرے کو کتنا دے گا پرطاب بوزلے کا بڑا گلاس آدھا کھالی ہو چکا تھا دونوں بیئر بار میں بیٹھے تھے لیکن پرطاب بوزلے نے اپنی بیئر میں ایک پوہ بھی ڈھال لیا تھا ہلکہ موزک وہاں بج رہا تھا کئی لوگ وہاں بیٹھے بیئر کا مزہ لے رہے تھے ایک ٹیبل پر تو پانچھے عورتیں بیٹھی بیئر کا مزہ لے رہی تھی بار میں بھرپور رونک تھی پرطاب بوزلے کے سوال پر للیت کالیا ہچکچایا پردہ مت رکو پرطاب بوزلے مسکرائے ہم دوست بن چکے ہیں مجھے دس کروڑ دینے کو کہا گیا ہے تجھے مجھے بھی دس کروڑ ملے گا للیت کالیا بولا پرطاب بوزلے مسکرائے کر للیت کالیا کو دیکھنے لگا پھر گھوٹ بھرا آنکھوں میں نشارکنے لگا تھا ویسا وہ پوری طرح سامان نہیں دیکھ رہا تھا للیت کالیا کی نظر اس پر ہی تھی کیا ہوا للیت کالیا کیا اٹھا میرے دوست کتنے مال کی ڈکیتی کر رہا ہے کتنے مال کی ہمیں تو یہ بھی نہیں بتا رہا کہ ڈکیتی کہاں پر کی جانی ہے للیت کالیا نے کہا آج ہم لوگ پانچ تھے وہاں پر دو اور بھی اس کام میں ہیں انہیں میں جانتا ہوں کل ملا کر ساتھ ہو گئے اس کے بعد بے لوگ بھی ہیں جن کے بارے میں دیورات چوہان نے کہا ہے کہ ڈکیتی کے وقت بھی کچھ لوگ ہوں گے جو گڑھوڑ ہونے کی استیتی میں ڈیمیج کنٹرولر گروپ میں ہماری ساتھا کریں گے انہیں بھی کروڑوں روپیا دیا جا رہا ہوگا ان سب کو دیے جانے والے پیسوں کا حساب لگایا جائے تو سو کروڑ تک جا پہنچتا ہے قریب سو کروڑ دیورات چوہان دوسروں کو دے رہا ہے للیت کالیا کی آنکھے سے کھڑی نجرے پرطاب بھوصلے پر تھی پرطاب بھوصلے نے سر ہلا کر پناہ کہا میں سوستا رہتا ہوں کہ دیورات چوہان اس ڈکیتی میں کتنا مال اپنی جیب میں ڈالے گا کیا مطلب سوچ جرہ کہ سو کروڑ وہ دوسروں کو دے رہا ہے تو خود کتنا لے رہا ہوگا للیت کالیا نے بیچینی سے پہلو بدلا ہمیں یہ سوچنا چاہیے للیت کالیا کی ہوتو سے نکلا اس سے کیا ہوگا للیت کالیا نے سکھے ہوتو پر جیپ فیر کر بیر کا گھڑ بڑا پتا تو چلے کہ دیورات چوہان یہ بات نہیں بتانے والا اس لئے نہیں بتائے گا کہ دکیتی موٹی ہے کئی سو کروڑ کی بھی تو ہو سکتی ہے کئی سو کروڑ تب ہی تو وہ سو کروڑ اپنے ساتھ کام کرنے والوں میں بات رہا ہے ان باتوں سے تمہیں کیا لینا دینا ان کئی سو کروڑ میں ہمیں برابر کا حصہ دار ہونا برابر کا حصہ دار کیوں نہیں جو کام دیورات چوہان کرے گا وہ ہم بھی کریں گے جتنا کترہ وہ اٹھائے گا ہم بھی تو اٹھا رہے ہیں لیکن یہ دکیتی دیورات چوہان کی ہے لالت کالیا پریشان سور میں بولا تمہارا مطلب کی ساری تیاری دیورات چوہان کی ہے ہاں وہی تو تیاری میں جو خرچہ ہوا ہے وہ لے لے اس کے اوپر دس بیس کروڑ لے لے پر دکیتی سے ملنے والے مال کے تو برابر کے حصے ملے سب کو پتا بھوصلے نے کہہ کر گھوڑ پرا دیورات چوہان یہ بات کبھی نہیں مانے گا صحیح کہتا ہے تو وہ کیوں مانے گا پتا بھوصلے مسکر آیا تیری بات صحیح ہے کہ جب ہم سب برابر کا خطرہ اٹھا رہے ہیں تو حصہ بھی برابر بٹنا چاہیے اپنی تیاری کا وہ خرچ لے سکتا ہے پر وہ تو دکیتی ماسٹر دیورات چوہان ہے ہمیں برابر کیوں دے گا مجھے یقین تھا کہ میری بات تیری سمجھ میں آ جائے گی وہ آ گئی پتا بھوصلے گولا تیری یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ دیورات چوہان ہمیں سارے مال میں سے برابر کا حصہ نہیں دے گا پر ہمارا حصہ بنتا ہے وہ نہیں دے گا پتا بھوصلے نے للیت کالیا کی آنکھوں میں جھاکا کوئی جگار کرنا پڑے گا جگار سمجھا نہیں میری بات کو تو سمجھا کہ جگار کا کیا مطلب ہے مطلب تو یہی ہے کہ ہم جبرجستی اپنا حصہ لے پرانتو اس کے لئے بہت کچھ سوچنا پڑے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ ڈکیٹی ماسٹر دیورات چوہان ہے خطرناک انسان ہے اور ہم کیا کم خطرناک ہے پتا بھوصلے شان سور میں بولا وہ بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہیں درنا کے ساتھ للیت کالیا پتا بھوصلے کو دیکھتا رہا ہم دونوں مل کر کافی کچھ کر سکتے ہیں بول تو میرے ساتھ ہے للیت کالیا نے بیر کا گھڑ بھارا چھپ رہا ویسے ہمیں دس دس کروڑ ملے گا پتا بھوصلے بولا اگر اس حمد اگر ہم حمد دکھا کر کوشش کرے تو ہمیں سو دوسو کروڑ کی دولت حاصل ہو سکتی ہے کہاں دس کروڑ اور کہاں سو کروڑ میں تیرے ساتھ ہوں پتا للیت کالیا پوراں کیا اٹھا جانتا تھا کہ تو تیار ہو جائے گا سو کروڑ کی رقم کسے پوری لگتی ہے میں تو پر یہ سب ہوگا کیسے ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا کہ دیورات چوہان کہاں پر ڈکیٹی کر رہا ہے مجھے پتا ہے پتا بھوصلے کروی مسکان سے کہہ اٹھا کیسے پتا یہ مت پوچھ پر مجھے پتا ہے کہ دیورات چوہان ائرپورٹ پر ڈکیٹی کرنے والا ہے ائرپورٹ پر کس چیچ کی ڈکیٹی للت کالیا کی آنکھے سے کڑی یہ مجھے نہیں پتا لیکن پتا چل جائے گا تو میرے ساتھ ہے تو کام ہو جائے گا ایک سے بھلے دو بڑیہ راستہ سوچنا ہوگا کہ ڈکیٹی کے بعد دولت ہمارے ہاتھ میں آ جائے للت ہاں میں سوچتا ہوں کچھ کل ہم پھر ملیں گے پر انتو ملنے کی جگہ ایسی رکھیں گے جہاں کم لوگ آتے جاتے ہوں جیل سے فراروں میں کسی نے پہچان لیا تو پنگا کھڑا ہو جائے گا دیورات چھوان کم سے کم تین چار سو کروڑ کا ہاتھ مار رہا ہوگا تب ہی تو وہ سو کروڑ اپنے ساتھیوں کو دینے جا رہا ہے سالے کے ہاتھ پر ایسا ہاتھ ماریں گے کہ ساری دولت ہمارے پاس آ جائے اور ہم اس دولت کو آدھا آدھا بات لیں گے کل پھر ملیں گے دوست آگے کی بات کریں گے ابھی ہمیں کئی بار ملنا ہوگا کھاموشی سے اپنی تیاری کرنی ہوگی اگلا عدیہ سونیا کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی پتاب بوسلے دیورات چھوان اور جگ مہن کے بلاوے پر گیا ہوا تھا سوچوں کے بھاہو تھے سونیا کے چہرے پر بار بار اس کی نگاہ بگل کے بند کمرے کے دروازے پر اٹھ رہی تھی جہاں مہن بوسلے دو دن سے بند تھا نہ تو خود کمرے سے باہر آتا تھا باتروم جانے کے لئے جب کمرے سے باہر نکلتا تو اس پل دروازے پر تالہ لگا دیتا تھا دو دن سے وہ نہاہ بھی نہیں تھا یہاں تک کی رات کو وہ کمرے میں اکیلا دروازہ بند کمرے میں نیند لیتا تھا اور پتاب سونیا اسی کمرے میں رات بٹاتے تھے ایک بار بھی مہن بوسلے دروازے سے جھاک کر نہیں دیکھتا تھا کیوئے دونوں کیا کر رہے ہیں مہن بوسلے کے اس ویوار پر سونیا من ہی من پریشان تھی وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ پتاب بوسلے کے اس ویوار کا کیا مطلب ہے جب سے اس نے سونیا اور پتاب کو ایک سامت دیکھا تھا تب سے ہی مہن بوسلے کے ویوار میں بدلاؤ آ گیا تھا سونیا نے دیوار میں لگی گھڑی کی طرف دیکھا دو پر کے تین بچ رہے تھے آج تو مہن بوسلے نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا ناشتہ دینے کے لئے سونیا نے دروازہ تھپ تھپایا تھا پرنتو مہن بوسلے نے دروازہ نہیں کھولا پکارنے پر اس نے جوابی آواج بھی نہیں دی تھی سونیا اٹھی اور آگے بڑھ کر دروازہ تھپ تھپایا دو منٹ کے انتظار کے بعد مہن بوسلے نے دروازہ کھولا اتنا ہی کھولا کہ وہ باہر والے کو دیکھ سکے اس کے بال بکھرے ہو رہے تھے کپڑے میلے اور اسٹو بیست سے تھے کھانا کھالو سونیا بولی بنا رکھا ہے تم نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا مہن بوسلے کچھ پل سونیا کو دیکھتا رہا پھر بولا لے آؤ سونیا کچھ کہتے کہتے رکھی پھر پلٹ کر چلی گئی مہن بوسلے اسی پرکار دروازہ تھوڑا سا کھولے کھڑا رہا نظرے دوسرے کمرے میں گھوم رہی تھی پانچ منٹ بعد سونیا کھانے کا تھال لیے لوٹی مہن بوسلے نے دروازہ تھوڑا اور کھولا کھانے کا تھال پکڑا اسے بیتر لے کر دروازہ بند کرنے لگا کہ سونیا نے ترنت ہاتھ پڑھا کر دروازہ کا پلہ تھام لیا مہن نے اسے دیکھا تمہیں مجھ سے بات کرنی ہوگی سونیا نے بیچین سور میں کہا کیا بات ہے تم میری پرواہ نہیں کر رہے ہر وقت کمرے میں بند رہتے ہو رات کو بھی مجھے کمرے میں نہیں آنے دیتے میرے سے بات بھی نہیں کر رہے پہلے تو تم ایسے نہیں تھے تمہیں میری پرواہ کرنی چاہیے تم نے جو بھی کہا اس کا جواب تمہارے پاس ہے مہن موصلے کے چہرے پر کوئی بھاو نہیں تھے تم میری بات پر یقین کیوں نہیں کرتے کہ تمہارے بھائی نے میرے ساتھ جبرجستی کی اور تمہارا چہرہ بتا رہا تھا کہ جو بھی ہو رہا ہے تمہاری رضا مندی پوری تھی اس میں تم گلت سوچ رہے ہو پرطاب ہر طرف سے میرے سے اچھا ہے نا مجھے پرطاب سے کیا مطلب تم میرے پتی پرطاب نے کہا کہ تم میرے سے شادی کر کے پستا رہی ہو پرطاب نے کہا اور تم نے مان لیا وہ کمینا ایسے ہی بولتا ہے میں تو چھوڑو ان باتوں کو مجھے ابھی بہت کام ہے تم کمرے میں بند رہ کر کیا کرتے رہتے ہو اپنا بھوشے سوارنے کا پیٹن کرنے میں لگاؤں بھوشے تم تبی مہن موصلے نے دروازہ بند کر لیا سونیا بند دروازے کو دیکھتی رہی اس کی آنکھیں سکورت چکی تھی اس کے بعد سونیا نے اپنے لئے کافی بنائی اور سوفے پر پیٹھ کر گھوڑ بڑھنے لگی دیکھنے میں وہ جتنی شانت لگ رہی تھی اس کے بہتر اتنی ہی حلچل مچھی تھی سوچوں کا کیندر موہن بھوش لے تھا اس نے اسے پرطاب کے ساتھ دیکھ لیا تھا بات اتنی ہی ہوتی تو وہ سب ٹھیک کر لیتی پرنتو اسے محسوس ہو رہا تھا کہ بات کچھ اور ہے موہن کچھ کرنا والا ہے سارے چار بجے پرطاب بھوش لے آ پہنچا دونوں کی نظریں ملی تو کچھ چنتہ میں لگتی ہے پرطاب اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا سونیا نے بیئر اور بسکی کی ملی جلی گند محسوس کی موہن کوئی گڑبر کر رہا ہے کیسی گڑبر پرطاب کی آنکھیں سکڑی یہ تو پتہ نہیں لیکن اس کا ویہوار یہی کہتا ہے دو دن سے وہ کمرے میں باندے باہر نہیں نکلتا نکلتا ہے تو کمرے کے درواجے پر تالہ لگا دیتا ہے کہ کوئی بھیتر نہ جا پائے آخر وہ کمرے میں کیا کر رہا ہے وہم میں مت پڑو پرطاب کے چہرے پر نشے سے بھری مسکان ابری ایسا کر کے وہ ناراض کی چتا رہا ہے ہم دونوں پیار کر بیٹھے ہیں اور اسے چنتہ ہے کہ اس کی خوبصورت ویوی ہاتھ سے نکل نہ جائے میری بات کو ہلکے میں مت لو ویسے یہ مجاک ہی تو ہے کہ موہن کی چنتہ تم کر رہی ہو پرطاب نے سگرٹ سلگا لی مجھے ڈرے کہ کہیں وہ ڈکیٹی خراب نہ کر دے سونیا نے گمبیر سور میں کہا پرطاب ٹک ٹکی باندے سونیا کو دیکھنے لگا تھا سونیا کے خوبصورت چہرے پر گمبیرتہ تھی ایسا کچھ کہا موہن نے پرطاب بولا نہیں تو تو ایسا کیوں سوچتی ہے کہ موہن ایسا کوئی قدم اٹھائے گا پتہ نہیں میرا دل کہتا دل کی باتیں مت کر میرے سے دماغ جو کہے وہ بول دماغ بھی کچھ ایسا ہی سوچتا ہے کچھ کرنے کی سوچ رہا ہے تو سمل جائے پرطاب کی نگاہ کمرے کے بند دروازے کی طرف اٹھی دیو رات چوہان اور جگمون سے کیا بات ہوئی وہ سب بعد میں بتاؤں گا پرطاب نے کش لیا اور اٹھتا ہوا بولا پہلے موہن کو سمجھا دوں ٹھیک سے بات کرنا وہ گستے میں ہے سونیا بولی پرطاب بند دروازے پر پہنچا اور اسے تھپ تھپ آیا کوئی جواب نہیں ملا تو دوبارہ کھٹ کھٹ آیا کیا ہے بیتر سے موہن بوسلے کی آواج آئی دروازہ کھول پرطاب نرم سور میں بولا کیوں تیرے سے بات کرنی ہے اپنے بھائی سے ایسی کیا ناوی جگی کی دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا پرطاب نے ہس کر کہا تھوڑی دروازہ بہار آتا ہوں بیتر سے موہن بوسلے کی آواج آئی پرطاب پلٹ کر سونیا کے پاس آ گیا اس دن سے موہن کا بیوار بہت بدل گیا ہے سونیا بولی میں سب ٹھیک کر دوں گا چنتہ مت کر پرطاب بیٹھتا ہوا کیا اٹھا کافی تو تم لوگے نہیں چڑھا رکھیے کھانا چاہیے تو لگا دیتی ہوں باہر سے کھا لیا تھا پرطاب نے پیار بھری نگاہوں سے سونیا کو دیکھا اس طرح باہر گھمتا رہے گا تو پولیس کی نجروں میں آ جائے گا سونیا نے کہا یہ چنتہ مجھے بھی یہ ڈکیٹی ہونے تک میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا دیورا چوہن سے کیا بات ہوئی پرطاب بتانے لگا لالت کالیا سے واسطہ رکھتی باتیں بھی بتائیے سونیا لالت کالیا کے بارے میں کچھ کہنے والی تھی کہ تب ہی دروازہ کھلا کمرے کا اور مہن بوسلے کھانے کی ایک خالی برطن اٹھائے باہر نکلا دونوں کی نگاہ اس کی طرف اٹھی مہن بوسلے نے برطن نیچے رکھی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے تالہ لگایا اور قریب صوفے پڑا بیٹھا کیسا ہے تو پرطاب نے مسکرہ کر اپنے پن سے پوچھا مہن بوسلے مسکرہ پڑا ناراض تو نہیں لگتا تو نہیں مہن بوسلے والا سونیا کہتی ہے کہ تو ناراض ہے میری بیوی اپنے دل کی بات تیرے کو بتا دیتی ہے اور تیرے کو اس کی بہت چنتہ ہے ناراض مت ہو اس کے بعد ہمارے بیچ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا سونیا سے پوچھ لے پرطاب نے کہا مہن بوسلے ہوتو پر مسکرہ لیے پرطاب کو دیکھتا رہا کمرہ بند کر کے تو کیا کر رہا ہے پرطاب نے پوچھا اپنے بھوشی کی پلاننگ کر رہا ہوں بند کمرہ میں رہ کر تو بھوشی کی پلاننگ کرتا ہے تو اس میں کمرہ بند کرنے کی کیا زورت ہے موٹے نوٹ آنے والے ہیں ڈکیتی ہونے جا رہی ہے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے کی نوٹوں کا کیا کرنا کمرہ بند کر کے یہ سب سوچنا میری سمجھ سے باہر ہے میں ایسے ہی سوچتا ہوں تو تو رات کو بھی اپنی بی بی کو میرے کمرے میں چھوڑ دیتا ہے پرطاب بولا تو کیا ہو گیا تم دونوں میں پہچان ہو چکی ہے سونیا تیرے پاس رہے یا میرے پاس کیا فرق پڑتا ہے یہ میرے سے ناراج ہے پرطاب سونیا گہری سانس لے کر بولی پتنی سے ناراج کی جیدہ لمبی نہیں ہونی چاہیے پھر میں تو تیرا بھائی ہوں جو مجھے پتا ہے تو میرا بھائی ہے مہن بوسلے کا سوار بہت شان تھا تو تو سچ میں ناراج لگتا ہے کیوں سونیا میں نے تو پہلے ہی کہا کہ تیری گلتی سے میرا پتی میرے سے ناراج ہو گیا ہے سونیا بولی ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا نوٹ آتے ہی سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا کیوں مہن مہن چپ رہا تیرے کو پتا ہے نا صبح میں کہا گیا تھا پرطاب نے پوچھا معلوم ہے جو تُو نے میرے سے پوچھا نہیں کہ دیورات چوہان سے میری کیا بات ہوئی جروت نہیں سمجھی میں اپنے کام کی طرف دھیان دے رہا ہوں جو جگ مہن نے مجھے کرنے کو کہا ہے مہن بوسلے نے سامان نے سور میں کہا ڈکیتی میں تیرے کو جو کام کرنا ہے وہ تُو جانے تو تو بہت زیادہ ناراج ہے پتا بوسلے نے مہن کی آنکھوں میں جا کر تیرا ارادہ گربر کرنے کا تو نہیں ہے کیسی گربر تو کوئی الٹی حرکت کر کے ڈکیتی کو اصفل منا دے میں ایسا کیوں کروں گا کیونکہ میں نے تیری خوبصورت سی پتنی پر ہاتھ ڈالا ہے اسے بڑے پیار سے بھوگا ہے مہن بوسلے کھل کر مسکر آیا میرا دماغ خرابی کیا جو میں ایک عورت کی خاطر دس کروڑ گوا دوں گا دس نہیں بیس سونیا بولی ہمیں بیس ملے گا وہ ہم دونوں کا تمہارا ہی تو ہوگا مہن بوسلے نے سونیا کو دیکھا اور بینہ کچھ کہہ اٹھ گیا بیٹھ تو وہ تیرے کو جانے کی زلدی کیا ہے میں اکانت چاہتا ہوں میرے پاس سوچنے کو بہت کچھ ہے کہہ کر مہن دروازے کی طرف بڑھ گیا کوئی گڑبر مت کرنا مہن یہ کروڑا کا معاملہ ہے پیچھے سے پتاپ نے کہا میری طرف سے کوئی گڑبر نہیں ہوگی کہتے ہوئے مہن نے دروازے پر لگا تالہ کھولا اور بھیتر پرویش کر کے دروازہ بند کر لیا چھٹکنی لگائی جانے کی آواز سنائی دی سونیا نے اسی پل پتا دیا یہ کمرہ اس طرح بند کیوں رکھتا ہے کسی کو بھیتر کیوں نہیں آنے دیتا نقشہ دکھا رہا نہیں پتا وہ ضرور کچھ کرے گا غلط کرے گا میں مہن کی عادتوں کو اچھی طرح جانتی ہوں سونیا بیاکلتا سکے اٹھی کچھ پاتے عورتیں جلدی بھاپ لیتی بہت موٹی ڈکیتی ہونے جا رہی ہے مہن کو پیسے کی ضرورت ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ڈکیتی میں اٹھ چنائے پتاپ تم میرے ہوتے تم جنتہ کیوں کرتی ہو چانے من تیرے پر تو میں فیدہ ہو چکا ہوں ڈکیتی کے بعد تم میرے ساتھ چل دے گی مجھے سے کہیں رہ کر زندگی بتائیں گے مجھے کریں گے مہن سے تیرا پیچھا چھوڑ جائے گا پتاپ ہس کر بولا تو صرف میرے بارے میں سوچا کر پتاپ کی چندہ کیا کر پر انتو سونیا کے چہرے پر بیچے نہیں چھائی رہی تم یہ تو دیکھو کہ وہ درواجہ بند کر کے کمرے میں کیا کر رہا ہے سونیا بولی کچھ نہیں کر رہا بہم میں مت یہ میرا بہم نہیں ہے وہ ضرور کچھ کر رہا ہے میری بات نہیں مانو گے تو پستہ ہو گے جواب میں پتاپ نشے بھری ہسی ہس پڑا سونیا کھیج بڑی نکاحوں سے اسے دیکھتی رہی پھر اٹھ کھڑی ہوئی اگلا حد کیا ہے جگ مہن نے چھٹے دن ماریو گووانی کو فون کیا مہیتے نے کال ریسیپ کی اس کے بعد ماریو گووانی سے بات ہوئی وہ کچھ ویست سا محسوس ہوا باتوں سے ہاں جگ مہن بول ماریو گووانی کی آواز کانوں میں پڑی ویست ہے تو بعد میں بات کر لوں گا جگ مہن بولا تیرے لئے وقت ہی وقت ہے کیا کوئی اور کام ہاتھ میں لے رکھا ہے نہیں جب تک تیرا کام نہیں ہوگا دوسرے کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا ہے تو کہا تیاری ہو گئی جگ مہن نے پوچھا ہو رہی ہے اس کام میں تم دو ہی ہوں گے یا انہی لوگوں کو بھی لے رہا ہے ہم دو ہی بہت ہیں قد تک تیاری پوری ہوگی گیارہ تارک سے پہلے ہی تیاری پوری ہو جائے گی ہمارا کام تو گیارہ تارک تارک کی طرف دھیان مت دے تُو نے جو تیاری کی ہے وہ مجھے بتانی ہوگی کیوں میرے میری تسلی کرانا تیرا کام ہے یہ کیا بات ہوئی کیا تیرے کو ماریو پر بھروسہ نہیں ماریو گوانی کے سور میں ناراج کیوں بھر آئی تھی یہ بات نہیں ماریو جگ مہن نے بہر شاند سور میں کہا کبھی کبھی تیاری میں کوئی کمی رہ جاتی ہے جسے کی سامنے والا ہی محسوس کر سکتا ہے میں نہیں چاہتا کہیں کوئی لاپر بھائی ہو اور سارا کام بھگڑ جائے مجھے تیرے پر پورا بھروسہ ہے پر ایک بار میں تمہاری تیاری پر نظر ڈالنا چاہتا ہوں اس میں برا ماننے والی کوئی بات نہیں چند شنڈ ٹھٹک کر ماریو گوانی کا گمبیر سور کانوں میں پڑا ٹھیک ہے میں تیرے کو پرسو فون کر کے بلاؤں گا اپنی تیاری دکھا دوں گا شکریہ ماریو جگ مہن نے کہا اور فون مند کر دیا اگلا ادھیائے رمیش گورے نیرہ کے ساتھ کھنڈالا پہنچا ممبئی سے کھنڈالا کا سفر کار پر کیا تھا دونوں خوش تھے کہ وہ شادی کرنے جا رہے ہیں آج رمیش گورے نیرہ کی ماں سے ملا تھا رمیش گورے کا ماں نے اچھا سواغت کیا تھا وہ بھلی عورت لگی تھی اسے اس نے اسے اس سے باتیں کرتی رہی تھی اس کے بعد وہ کار پر کھنڈالا پہنچے یہاں کی خوبصورت جگہ میں وہ کوئی فلیٹ پسند کر سکے وہ ایک کھنڈالا اس لیے آئے تھے کہ اپنی پسند کا کوئی خوبصورت فلیٹ پسند کر سکے گورے نے آج چھٹی لے رکھی تھی آفیس سے وہ بھی کھنڈالا میں جلدی فلیٹ لے لینا چاہتا تھا اس کا ارادہ تھا کہ فلیٹ لینے کے بعد ترنت شادی کر لے گا نیرہ کے قریب رہنے کی اسے جرورت محسوس ہونے لگی تھی اپنے ماں باپ کو بتا دیا تھا کہ شادی کرنے والا ہے یہ جان کر ماں باپ بھی خوش تھے دیورات چہان سے اسے اتنا پیسہ مل چکا تھا کہ وہ فلیٹ لے سکے نیرہ نے یہ کبھی نہیں پوچھا کہ فلیٹ کے لیے اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا دن بھر کھنڈالا کی خوبصورت وادیوں میں گھومتے فلیٹ دیکھتے رہے تین الگ الگ پراپرٹی ڈیلر سے انہوں نے سمپرک کیا تھا ساتھ آٹھ فلیٹ دیکھے کوئی پسند آیا تو کوئی نہیں آیا شام ہوتے ہی واپس ممبئی چہانے کا پروگرام بنا لیا کہ کچھ دن بعد پھر فلیٹ دیکھنے کھنڈال آئیں گے خوبصورت نیرہ کو قریب پا کر گورے بہت خوش تھا پرانتو مستشک میں یہ سوچ کر سوئی جیسی چوبان اٹھتی کہ وہ ڈکیتی میں دیورات چہان کی ساہیتہ کرنے چاہ رہا ہے کیا سب کچھ ٹھیک سے نہیں پڑ جائے گا دوستو آپ سن رہے ہیں ڈکیتی کا حلام پارٹ فیفت دوستو یادی آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہا ہے تو ہمیں پورا وشواہ سے کہ آپ کو ہمارے ایکسکلوزیو میمبرز اونلی آڈیو بکس بھی بہت پسند آئے گی کیونکہ وہاں بھی ہم نے بہت خاص آڈیو بکس کا ایک پورا نظارہ آپ کے لئے تیار کر کے رکھا ہے تو آج ہی جوائن بٹن پریس کر کے جوائن کیجئے ہماری میمبرشپ زون کو خوبصورت نیرہ کو پا کر گورے بہت خوش تھا پرندو مستشک میں یہ سوچ کر سوئی جیسی چیبن اٹھتی کہ وہ ڈکیتی میں دیورات چوہان کی ساہیتہ کرنے جا رہا ہے کیا سب کچھ ٹھیک سے نپٹ جائے گا اگلے چار دنوں تک دیورات چوہان اور جگمہان بہت پیستر ہے گیارہ تاریخ قریب باتی جا رہی تھی جگمہان ماریو گوانی سے مل کر اس کی تیاری دیکھ چکا تھا ماریو کی تیاری ٹھیک تھی چند باتیں جگمہان نے اسے جرور سمجھائی ماریو گوانی کی طرف سے انہیں تسلیح ہو چکی تھی اس بید جگمہان مہن بھوصلے اور سونیا سے ملنے دو بار فلیٹ میں جا چکا تھا یہ تو فلیٹ کا ماحول جیدہ اچھا نہیں تھا مہن بھوصلے ابھی بھی فلیٹ کے اسی کمرے میں بند رہتا تھا پرنطو جب بھی جگمہان آیا اسے سب کچھ سامان نے دکھا مہن کمرے سے باہر آ جاتا تھا اور سونیا سے پیار سے بلتا تھا جسے کی بے بہت ہی پیار سے جیون بیتا رہے ہو پرنطو بھی جگمہان کے سامنے ٹھیک سے پیش آتا تھا جگمہان سونیا اور مہن بھوصلے کو اس کام کی باریک باتیں سمجھاتا رہتا تھا جو کام انہوں نے دکھے تھی کے دوران کرنا تھا سونیا اور مہن نے اپنے اپنے کام کو ٹھیک سے سمجھ لیا تھا جاتے وقت جگمہان نے انہیں بتا دیا تھا کہ پرسو صبح ان کا کام شروع ہوگا اور مہن بھوصلے کو ممبئی سے کشمیر کی فلائٹ کی ٹکٹ دے دی تھی جگمہان نے جو کی دلی ہوتے ہوئے کشمیر چانی تھی یہ جان کر کی کام شروع ہونے والا ہے ان کے شریروں میں عجیب سا تناو بیابت ہونے لگا تھا جگمہان کے جانے کے بعد مہن بھوصلے نے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا تھا سونیا نے چمک بھری نجروں سے پرطاپ کو دیکھا کیا دیکھتی ہے پوستے ہوئے پرطاپ نے مذکرہ کر بھوہنے چاہی یہ ڈکیتی سفل رہے گی نا سونیا نے دیمے سور میں پوچھا دیورات چوہان ڈکیتی کو ہر حال میں سفل کرے گا پر میرا دل کہتا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا سونیا کیاوٹی تجھے بے شک نہ ہو پرنتو مجھے دیورات چوہان پر پورا بھروس آئے دیورات چوہان کی نہیں مہن کی بات ہے مجھے اس کی چنتہ ہے اس نے کہا کچھ نہیں لیکن میں نے مہن کی آقوں میں ایسے بھاو دیکھے ہیں جو کی اچھے نہیں ہے بیکار کی بات مت سوچ پرطاپ نے ٹھیکے سور میں کہا مہن کو بھی پیسے کی زورت ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ ڈکیتی سفل رہے یا تو تم میری بات نہیں سمجھ رہے یا میں تمہیں بات سمجھا نہیں پا رہی سونیا کھڑے سور میں بولی مہن میری پری پرطاپ آگے پڑا اور سونیا کو باہوں میں بڑھ لیا جگ مہن نے تیرے کو جو کام کرنے کو کہا ہے وہ تو کر لے گی نا کہیں اس کے لیے تو پریشان نہیں ہو رہی وہ تو میری لئے معمولی کام ہے میں مہن کے بارے میں بھل جا مہن کو کہنے کے ساتھ ہی پریشان نہیں پرطاپ نے سونیا کے ہوتوں پر اپنے ہوت ٹرک کر اسے چھپ کرا دیا سونیا قسمس آئی پھر خود کو ڈیلا چھوڑ دیا اگلا ادھیا ہے آج کی شام بہت خاص تھی ان لوگوں کے لیے سویچر لینڈ سے آنے والی سویس ائر لینز کی فلائٹ نمبر 606 فلائٹ نمبر 606 یاتریوں کے لیے ممبئی ائرپورٹ پر ساتھ بجے پہنچنے والی تھی جس میں کی پانچ سو کروڑوں کا سونا بھی موجود تھا فلائٹ نمبر 606 میں 180 یاتریوں کی جگہ تھی جبکہ اس میں ماتر 40 ہی یاتری سوار تھے سویس سرکار نے ایسا پربندش لیے کیا تھا کہ یاتریوں کا سامان رکھنے والی جگہ کالی رہے اور اس میں سونا رکھا جا سکے دیورات چوہان جگمہن روینا پرطاب بھوصلے لولیت کالیا جیکی کاکہ مہر ائرپورٹ سے ایک کلومیٹر دور سوڑک کنارے کڑی کاروں میں بیٹھے تھے دیورات چوہان اور جگمہن کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کی ماملہ کیا ہے دیورات چوہان نے سب سے اتنا کیا بھر دیا تھا کہ دس پرتیشت چاند سے کہ انہیں ابھی حرکت میں آنا پڑے ایک فون آئے گا اور اسی سے یہ بات طے ہوگی کہ ابھی حرکت میں آنا ہے یا کل صبح مہن بھوصلے اور سونیا بھی ایک کار میں ان سب سے کچھ دوری پر موجود تھے دیورات چوہان نے ابھی تک انہیں الگ ہی رکھا تھا اگر ابھی کام کرنا پڑا تو ان دونوں کو سب کے ساتھ ہی لیا جانا تھا ماریو گوانی اور مہیتو اس وقت سڑک کنارے کھڑی ایک وین میں موجود تھے پیچھے وہ کار کھڑی تھی جس میں مہیتے وہاں پہنچا تھا ماریو وین میں آیا تھا دونوں کے پاس اپنی اپنی گاڑیاں تھی اس کام کے لیے وہ اپنی تیاری پوری کر چکے تھے انہیں دیورات چوہان کا فون آنے کا انتظار تھا آج کام نہیں ہوگا ماریو گوانی بولا سرکار گولڈ کو رات پھر ائرپورٹ پر ہی رکھے گی پکا سرکاری کام خاص طور جو پانسو کروڑ کی قیمت والے گولڈ سے بستہ رکھتا ہو وہ دن میں ہی ہوں گے دیورات چوہان کبھی ایسائی کے حالے پرنتو وہ سترکتا سے ہر پہلو پر سوچ کر چل رہا ہے وہ اپنے کام میں ایکسپرٹ ہے پانسو کروڑ کا گولڈ بہت چیدہ ہوتا ہے ماریو مہید نے شانت سور میں کہا سچ میں چیدہ ہوتا ہے ماریو گوانی مسکرا پڑا ہمیں اسے پندرہ کروڑ مل رہا ہے پندرہ کروڑ بھی کم نہیں ہوتے پانسو کروڑ کی مت سوچ پندرہ کی سوچ شانتی ملے گی اسے بولتے ہیں پروفیشنل رویہ کام کرنے کا دیر سے کار میں بیٹھا پرتب بھوست لے درواجہ کھول کر باہر نکلا اور پیچھے کھڑی کاروں کی طرف پڑنے لگا ہر کوئی الگ الگ کار میں آیا تھا دیورات چوہان نے ہی کہا تاکہ وہ اپنی کار کا انتظام کر کے آئے ایسا اس لیے کہ اگر گولڈ کو ائرپورٹ سے کہیں لے جائے جاتا ہے تو کاروں کے دم پر گولڈ لے جانے والوں کے راستے پر ارچن پیدا کی جائے سکتی ہے پرتب للیت کالیا والی کار کے پاس پہنچا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے للیت کالیا سے نظر ملتے ہی پرتب کا ہاتھ اپنے کپڑے میں چھپی ریولور پر گیا اور اس کے موجود ہونے کا احساس پکر ہاتھ نیچے آ گیا پرتب چھک کر دھیمے سور میں بولا ریولور لائے آیا ہے ہاں اسی ہزار میں خرید آئے للیت کالیا نے کہا دیورور چوہان کیا کرنے والا ہے پتا نہیں کتنی بری بات ہے کہ ہم ڈکیتی میں شاملے اور ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے پرتب نے مو بنایا این موقع پر ہی بتائے گا وہ تب ہی پرتب کا فون بچا دیورور چوہان کا فون تھا کہ وہ اپنی کار میں جائے اور بے بزر باہر نہیں نکلے پرتب بھوصلے کار میں چلا گیا مہن بھوصلے اور سونیا ایک ہی کار میں بیٹھے تھے سونیا کو دیورور چوہان نے یہی کہا تھا کہ وہ مہن کے ساتھ کار میں ہی رہے مہن اسٹرنگ سیٹ پر تھا اور خاموش سا تھا دیر سے اس نے سونیا سے بات نہیں کی تھی تم مجھ سے اتنے ناراج کیوں بگل میں بیٹھی سونیا کیا اٹھی کتنی بار تو تمہیں کہا ہے کہ وہ تمہارے بھائی کی غلطی تھی اس نے جبرجستی کی میرے ساتھ تم نے تب سے ہی میرے سے مو فلا رکھا ہے میں صرف دس کروڑ کے بارے میں سوچ رہا ہوں مہن بوصلے شانت سور میں کہا ہے اٹھا دس نہیں بیس ہمیں بیس کروڑ ملنے والا ہے اس میں دس کروڑ ہی میرا ہے یہ تیرہ میرا کیا لگا رکھا ہے ہم پتی پتنی ہے سونیا نے جھلا کر کہا مہن بوصلے چپ رہا دوستوں اس میں اس کہانی میں ہر کردار اپنے رنگ میں آ چکا ہے یدی آپ دیورا چوہان کی بات کر رہے تو وہ ایک دم پروفیشنل ویکتی ہے ساتھی جگ مہن بھی وہ ایک پروفیشنل طریقے سے پری پلانٹ طریقے سے کام کر رہے ہیں جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتاب بوصلے اور للیت کالیا بیڈ ایلیمنٹ سے مطلب یہ جرور گڑھ بڑھ مچائیں گے اس مشن میں مہن بوصلے ایک رحصے میں ویکتی ہے اور جب سے اس کے سامنے یہ راج کھلا ہے اس کی پتنی اور اس کے بھائی کا وہ اندر ہی اندر چپ چاپ کوئی نہ کوئی گتی بھی دی کر رہا ہے پر پتکشت وہ شانت نظر آ رہا ہے تو دوستو کافی مزہ آنے والا ہے اس کہانی میں سنتے رہیے مہن بوصلے چپ رہا تمہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے کہ پیسہ آ جانے کے بعد ہم کیا کرنے والے ہیں ہمیں ممبئی چھوڑنی ہوگی برنا پولیس کے ہاتھوں میں پڑ جائیں گے تم نے اس بارے میں کوئی بلان نہیں بنایا مہن بوصلے نے کچھ نہیں کہا کچھ تو سوچا ہوگا تم نے کی کیا کرنا ہے نوٹ آ جانے کے بعد سونیا پناہ بولی ابھی پیسہ ہاتھ نہیں آ جائے گا جب آئے گا تو اس بارے میں تب ہی بات کرنا سونیا مہن بوصلے کو گھرتی رہی پھر بولی تم اتنے رکھے تو کبھی نہیں تھے مہن بوصلے نے کچھ نہیں کہا سونیا نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹانگ پر ہاتھ رکھ کر کہا پلیز مہن مجھ سے بات کرو تمہاری یہ ناراض کی مجھے اچھی نہیں لگ رہی مہن بوصلے سونیا کو دیکھ کر مسکر آیا بات کرو جیسے پہلے کیا کرتے تھے سونیا کے سور میں آگ رہا تھا ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ تم آٹھ نو دن کمرے میں بند رہ کر کیا کرتے رہے اپنے کو کمرے میں بند کیوں رکھا میں تمہارے اور پرطاب کے بیچ آنا نہیں پھر وہی بات کچھ نہیں ہے میرے اور پرطاب کے بیچ سونیا جھلا کر کے اٹھی مہن بوصلے نے مسکر آ کر مو فیرہ اور سڑک پر چاہتے بہنوں کو دیکھنے لگا اگلا دھیا ہے جنگ مہن کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا دیورات چوہان پیچھے والی سیٹ پر موجود تھا دونوں میں کافی دیر سے بات نہیں ہوئی تھی تب ہی جنگ مہن کیا اٹھا رمیش گورے فون کرنا بھولتا نہیں گیا ساڑھے پانچ بجرے ہیں ڈیڑھ گھنٹے میں وہ پلین آنے والا ہے یہ بات وہ بھولے گا نہیں دیورات چوہان بولا اگر سونا ائرپورٹ پر ہی رکھنا ہوگا تو یہ بات رمیش گورے کو پتا چل چکی ہوگی کیونکہ سونا رکھنے کی تیاری میں بھی تو وقت چاہیے رمیش گورے کارگو کا سیکیورٹی چیف ہے جنگ مہن نے گردن گھما کر دیورات چوہان کو دیکھا ابھی تو کسے سونا سوالنے کے عادش نہیں ملے تو اس پرش ٹھیکی سونے کو ہاتھوں ہاتھ لے جانے کا پروگرام ہوگا ایسا ہوتا تو بھی گورے کو خبر مل گئی ہوتی سنا لے جانے کے لئے سرکاری انتظام وہاں پاؤں چکے ہوتے میری مانو تو گورے کو فون کر کے دیکھو اسے فون کرنے میں اتنا لیٹ نہیں اب فون کر کے دیکھو اسے فون کرنے میں اتنا لیٹ نہیں وہ بھول بھی سکتا ہے جنگ مہن اپنے شبت پورے نہ کر سکا دیورات چوہان کا فون بجھ اٹھا ہیلو دیورات چوہان نے بات کی دیورات چوہان میں گورے رمش گورے کہو دیورات چوہان سترک تکنے لگا سوچر لینڈ سے آنے والی فلائٹ نمبر 606 میں کوئی خاص چیز آ رہی ہے پر انتو ہمیں بتایا نہیں گیا کہ وہ کیا خاص چیز ہے جیسا کہ تم کہتے ہو وہ گولڈی ہوگا سرکاری ادھیکاری اوپر سے آرڈر لے کر ائرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں وہ کارگو کا والٹ خالی کرا رہے ہیں کہ پلین سے آنے والا مہت اپرون سامان ساری ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ وہ سامان دو دن تک والٹ میں رکھا جائے گا پرسو وہ اس سامان کو یہاں سے لے جائیں گے پرسو دیورات چوہان کے ہوت سے پڑے کل کا پورا دن وہ سامان کارگو کے والٹ میں ہی پڑا رہے گا گورے کی آبا جائی یہ پکی خبر ہے دیورات چوہان نے پوچھا پوری طرح پکی تو اب تم نے کارگو کے والٹ کی سرکشہ پر دھیان دینا ہے وہ دس گین مین کہاں کہاں تینات کیے جاتے ہیں تم نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ ہم کیسے کارگو کے والٹ میں پرویش کر سکتے ہیں تم لوگ کارگو کے والٹ میں پرویش کرو گے رمش گورے کی آواز میں کچھ گھبرات آ گئی تھی اس کے بینہ ہم وہاں گولڈ اس کے بینہ ہم وہاں رکھا گولڈ نہیں لے جا سکتے والٹ کی سرکشہ کہاں پر کمجور ہے تم سے بہتر یہ بات کوئی نہیں جان سکتا تم وہاں کے سیکیورٹی چیف ہو میری ڈیوٹی رات دس بجے ختم ہو جائے گی تب تک میں کافی کچھ جان چکا ہوں گا گورے کی آواز جائی ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد مجھ سے ملنا میں تمہیں سوا دس بجے فون کروں گا دیو رات جوہان نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد تمہاری ڈیوٹی کب کل دو پر دو بجے سے رات دس بجے تک کی میری شفٹ ہے ایسے کام نہیں چلے گا تم کل صبح چھے بجے والی شفٹ میں اپنی ڈیوٹی لگوالو یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اپنی ڈیوٹی کا ٹائم کیسے ٹے کر سکتا ہوں رمیش گورے کا تیج سر کانوں میں پڑا تم دیکھو کی کیسے اپنی ڈیوٹی صبح کی شفٹ میں لگوا سکتے ہو کہہ کر ٹیو رات جوہان نے فون بند کیا اور جگ مہون سے بولا سب سے واپس جانے کو کہہ دو کام کل ہوگا گولڈ پرسو تک کھارکو کے والٹ میں رہے گا مہون اور سونیا سے کہہ دو کہ انہیں کل صبح اسی پلان پر کام کرنا ہے ماریو کو وانی سے بھی کہو یہ گولڈ ائرپورٹ پر رکھا جا رہا ہے اسے میں کل صبح والی یوجنہ پر کام ہوگا اگلا دھیا ہے شام چھے بچ کر تیس منٹ پر سینئر انسپیکٹر پاون کمار وان کھیڑے اپنے اسسٹینٹ انسپیکٹر شاہید کھان کے ساتھ ائرپورٹ پر پہنچا اوپر سے آرڈر آیا تھا کہ پاون کمار وان کھیڑے کی ڈیوٹی ائرپورٹ کے کارگو کے والڈ پر تب تک لگائی جائے جب تک کی اوپر سے دوسرا آرڈر نہیں آ جاتا وان کھیڑے کا کام والڈ کی سرکشہ پر نظر رکھنا تھا اس کام کے آرڈر ملتے ہی وان کھیڑے نے اپنے ساتھ انسپیکٹر شاہید کھان کی ڈیوٹی بھی اپنے ساتھ لگ والی تھی فلائٹ نمبر 606 کے آنے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا وہ صحیح سمائے پر آ رہی تھی اگلا آدھا ہے معمولی سی گڑھوڑ ہو گئی تھی رات گیارہ بجے دیورہ چوہان اور جگمہان ٹرمیش گورے سے ملے تھے گورے نے بتایا کہ چار فٹ ٹوچی اور چار فٹ لمبی چھوڑی لکڑی کی پچاس پیٹیاں ہیں جو کی کچھ بھاری ہے انہیں پلین سے اتار کر کارگو کے والٹ میں رکھا گیا ہے وہاں پر سرکار کی طرف سے بھیجے دس گنمن پہرے پر ہیں اور رات دو بجے دس دوسرے گنمن ان کی جگہ لے لیں گے اسی طرح صبح دس بجے ان کی جگہ دس انیہ گنمن لے لیں گے اس کے علاوہ اس نے انسپیکٹر وان کھیڑے کے بارے میں بتایا وان کھیڑے دیورہ چوہان کے ہوتے سے نکلا مجھے پتا چلا ہے کہ انسپیکٹر پابن کمار وان کھیڑے کو پولیس ہیڈکوارٹس کی اور سے پیجا گیا ہے اس کے ساتھ انسپیکٹر شاہد کھان بھی ہے دونوں کارگو کے والٹ پر نظر رکھ رہے ہیں سونے کی وہ پیٹیاں بھی انہوں نے اپنی دیکھ ریک میں رکھوائی ساتھ میں انیہ سرکاری ادھکاری بھی تھے پر انتو وہ پیٹیاں رکھوانے کے بعد وہاں سے چلے گئے دیورہ چوہان اور جگمہن کی نظریں ملی وان کھیڑے ہمارے لئے سمسچہ اتپن نہ کر سکتا ہے جگمہن نے کھا دیورہ چوہان نے کچھ کہا نہیں آپ لوگ انسپیکٹر وان کھیڑے کو جانتے ہیں گورے نے پوچھا وہ ہمیں پیچانتا ہے دیورہ چوہان بولا ہو رمیش گورے بیچین ہوا دکھا گربر والی بات اب کہی گورے نے میری ڈیوٹی کل صبح والی شفٹ میں نہیں لگ سکی یہ جروری تھا دیورہ چوہان بولا تمہاری ڈیوٹی کے دوران ہی ہمارا کام کرنا ٹھیک ہوگا پر تب میں تم لوگوں کی قطعی سہیتہ نہیں کر پاؤں گا جو کرنا ہے تم لوگوں نہیں کرنا ہے یہ بات پہلے ہی تیہ ہو چکی ہے کہ میں تم لوگوں کو صرف بیتر کی جانکاری دوں گا گورے نے گھبرا کر کہا ہمیں تمہاری سہیتہ کی ضرورت بھی نہیں پرنتو جانکاری تو تم تب ہی ہمیں دے سکتے ہو جب تم دن کی ڈیوٹی پر وہاں موجود ہو کیسی جانکاری چاہیے تمہیں یہ کہ وہاں کی کیا استطیق ہے کب وہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ باتیں ہمیں پتہ چلتی رہے گی تو اس سے ہمیں کام کرنے میں آسانی ہوگی ہم فون پر باتچیت کرتے رہیں گے گورے رمش گورے نے اپنے سوکے ہوتو پر جیپ فیری تمہاری ڈیوٹی کل دو پر دو بجے سے ہے دیورات چوہان نے پوچھا ہاں ہاں تو ہم کل دو پر دو بجے کے بعد ہی اپنا کام شروع کریں گے گورے پریشان دکھا اب تم بتاؤ کہ کل ہم والٹ میں کیسے پروش کر سکیں گے کیسے وہاں تو دس گنمن پیرے پر والٹ کس اسٹیٹی میں ہے وہاں کس طرح سے گنمن پیرے ہیں والٹ کو کیسے کھولو جاتا ہے تم تم لوگ سفل نہیں ہو سکتے گورے کے سور میں کب بنتا چنتہ مت کرو کوئی بھی بات تم پر نہیں آئے گی تم ہر حال میں چرکشت رہو گے تم لوگ پکڑے گئے تو میرا نام بتا ایسا نہیں ہوتا فس جانے کی سٹیٹی میں ہمارے موں سے کسی کا بھی نام نہیں نکلے گا میں تو پہلے ہی جانتا ہوں کہ یہ کام فسنے والا ہے میں رمش گورے دیورات چوہان نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے کہا تم دیورات چوہان سے بات کر رہے ہو میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا تمہارا کام کبھی بھی ہمارے دوارہ باہر نہیں آئے گا گورے نے گہری سانس لی چند پل ان کے بھی چپی چھائی رہی ہم کل دو بجے کے بعد ہی اپنا کام شروع کریں گے دیورات چوہان نے کہا اب تم کارگو کے والٹ کے بارے میں ہمیں سب کچھ بتانا شروع کر دو مجھے باریک سے باریک بات کی بھی جانکاری چاہیے والٹ کا درواجہ کامبینیشن نمبر سے کھلتا ہے اور جب بھی سیکیورٹی چیف ڈیوٹی پر آتا ہے تو وہ سابدھانی کے طور پر اپنی پسند کے نمبر پر کامبینیشن لاک لگاتا ہے اور آفیس کو نمبر کی جانکاری دے دیتا ہے میں سمجھا نہیں دیورات چوہان نے کہا سیکیورٹی چیف تین ہے کارگو میں ایک میں دو انیا آٹھ آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے ہماری والٹ میں اگر قیمتی مال رکھاؤ تو احتیاط کے طور پر ڈیوٹی پر پہنچنے والا سیکیورٹی چیف سابدھانی کے ناتے پرانا کامبینیشن نمبر ہٹا کر اپنی پسند کا کامبینیشن نمبر ڈال دیتا ہے اسے کیسے پتا لگتا ہے کہ پرانا نمبر کیا ہے ڈیوٹی سے ہٹتے ہوئے پرانے سیکیورٹی چیف نائے والے کو نمبر بتا دیتا ہے تب ہی جگون کیا اٹھا پھر تو تم ہمیں کامبینیشن نمبر بتا سکتے ہو ہم آسانی سے والٹ کے بھی تر پہنچ جائیں گے میں فرس جاؤں گا ایسا کر کے رمیش گورے گھبرا کر بولا تم کیوں فرس ہوگے وہاں اور بھی تو ہوں گے جو والٹ کو سرکشہ دے رہے ہوں گے بات ان پر بھی آئی گی نہیں میں اس استیتی میں میں بچنے کا راستہ تمہیں بتا دیتا ہوں دیورات چوہن نے کہا تم جب ڈیوٹی پر اپنا چارٹ سمالو اور پہلے کا لگا کامبینیشن نمبر تمہیں پتا لگے تو اسے بدلنا مت آفیس میں خبر کر دینا کہ وہ ہی نمبر چل رہا ہے تم نے نمبر نہیں بدلا ایسے میں کوئی گربر ہوتی ہے تو تم نہیں فسک ہوگے تمہیں سندھے کلاب جرور ملے گا کہ تم نے کامبینیشن نمبر نہیں بدلا پہلے والا نمبر ہی چل رہا تھا اور جس نے وہ نمبر سیٹ کیا تھا وہ ڈیوٹی ختم کر کے جا چکا ہے ایسے میں یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی گی کہ نمبر تم نے لیگ کیا ہے یا پہلے والے سیکریٹی چیپ نے یا سونا لے جانے والوں نے ہی خود لکھ کھولا ہے نہیں ایسا کرنا ہم میں تیع نہیں ہوا تو آپ تیع کر لیتے ہیں چکمہن کمبیر سور میں بولا ہم تمہیں ٹوٹل پانچ کروڑ دیں گے پانچ کروڑ گوڑے کے چہرے پر گھبرہات اوپر آئی معمولی سے کام ہے اور پانچ کروڑ کم نہیں ہوتے تھوڑی بہت مصیبت آ بھی گئی تو اس سے نبٹ سکتے ہو پر تم سمجھدار ہو سب سمال لوگے تم نے بتایا تھا کہ تم شادی کرنے چاہ رہے ہو شادی کے بعد تو زندگی کے اصلی خرچے شروع ہوتے ہیں پتنی کا خرچہ گھر کا خرچہ بچوں کا خرچہ ہر قدم پر خرچہ اور اس عمرے میں تم زیادہ پیسہ کمانے ہی سکتے پانچ کروڑ کمانے کا تمہیں بہترین موقع مل رہا ہے چھکو مت جگمہون کے سور میں گمبیرتہ بھری پڑی تھی تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی پانچ کروڑ سے اور ہمارا کام آسان سب کچھ اچھا رہے گا ٹھیک رہے گا اپنی حمد قائم رکھو ہرمیش گھرے نے سوکے ہوتا پر جیپ فیر کر دونوں کو دیکھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کی گھرے تم کمبینیشن نمبر آفیس والوں کو بھی تو بتاتے ہو دیبرات چھوان بولا ہاں تو وہ نمبر کا کیا کرتے ہیں روٹین میں وہ اس نمبر کو ایک ریجسٹر میں درج کرتے ہیں گھرے نے بتایا ریجسٹر کہاں رکھا جاتا ہے وہی ٹیبل پر ہی پڑھا رہتا ہے کھلے میں ہاں گھرے نے سریل آیا پھر تو وہاں سے والڈ کے دروازے کا کمبینیشن نمبر دیکھ کر کوئی بھی ہمیں بتا سکتا ہے ٹھیک ہے نا ہاں گھرے کی آنکھیں سکڑی تو پھر بات تم پر کیوں آئی گی آئی تو یہ بات تم پوستاج کرنے والوں کو بتا سکتے ہو کی والڈ کے دروازے کا کمبینیشن نمبر تو آفیس میں کوئی بھی جان سکتا ہے کسی کو بھی بتا سکتا ہے کوئی بھاری آدمی ٹیبل تک پہنچ جائے تو ریجسٹر کھول کر ان نمبروں کو جان سکتا ہے دیورات چوہان نے شانت سور میں کہا میں تمہیں بہکا نہیں رہا سچ کہہ رہا ہوں کیوں نمبر کبھی بھی سیکرٹ نہیں رہتا ہوگا کوئی بھی جاننا چاہے تو اسے جان سکتا ہے رمیش گھوڑے کے گمبیر اور بے چین چہرے پر سوچ کے بھاہو ناچ رہے تھے پانچ کروڑ بہت بڑی رقم ہوتی ہے گھوڑے چکمال نے کہا یہ موقع ہاتھ سے جانے دیا تو تمہاری گلتی میں فسنہ نہیں چاہتا کیا پتا تم لوگ ڈکیتی میں سفل ہو بھی پاتے ہو یا نہیں گھوڑے نے گھبرات بھرے سور میں کہا ائرپورٹ ہائی سیکیورٹی زون میں آتا ہے وہاں کوئی بھیتر بھی نہیں آسکتا اس پر والٹ کے چاروں طرف دس گنمن موجود ہیں انسپیکٹر وانکڑے اور انسپیکٹر شاہد کھان تم فکر مت کرو یہ سب سمالنا ہمارا کام ہے دیورات چوہان نے کہا میں تمہیں والٹ کے دروازے کا کمبینیشن نمبر نہیں بتا سکتا گھوڑے نے صاف منع کر دیا اگر ہم ڈکیتی کے دوران آفیس سے وہ ریجسٹر ہی اٹھالا ہے تو تب تو تم پر بات نہیں آئے گی تم ایسا کر لوگے رمیش گھوڑے کے ہوتو سے نکلا ہاں تم ہمیں بتاؤگے کہ ائرپورٹ پر تمہارا آفیس کہاں ہے اور ریجسٹر کس ٹیبل پر موجود رہتا ہے ہم والٹ کھلنے سے پہلے ہی ریجسٹر کو وہاں سے لے آئیں گے دیورات چوہان گمبیر تھا اگر نالا سکے تو میری بات کا بھروسہ کرو گھوڑے جو تم سے کہا جا رہا ہے وہ جرور کیا جائے گا گھوڑے نے لمبی سانس لے کر کہا اگر تم ایسا یقینی طور پر کرو گے تو میں تمہیں والٹ کے دروازے کا کمبینیشن نمبر بتا دوں گا تب تو کوئی بھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کمبینیشن نمبر میں نے کسی کو بتایا ہوگا رمیش گوری کی آواج میں ہمت آگئی تو وشواس کرو کہ کل ائرپورٹ پر موجود تمہارے آفیس سے وہ ریجسٹر والٹ کا تروازہ کھولنے سے پہلے ہی گائب کر دیا جائے گا وہ ہری زلد والا موٹا سا ریجسٹر ہے میں تمہیں بتا دوں گا کہ آفیس کہاں ہے اور کس ٹیبل پر ریجسٹر رہتا ہے تم اب مجھے وہ باتیں بتاؤ جو میں جاننا چاہتا ہوں دیورات جوہان کیا اٹھا اس کے بعد دیورات جوہان جگمہان اور رمیش گورے دیر تک باتوں میں بیست رہے سوال جواب چلتے رہے کارگو کے والٹ پر وہاں لگی سیکیورٹی پر دیورات جوہان اور جگمہان گورے سے وہاں کی ایک ایک بات چھوٹی چھوٹی بات کے بارے میں بھی جانکاری لیتے رہے یہ بھی جانا کی وہ ہرہ ریجسٹر کی سٹیبل پر ہوتا ہے اور وہ آفیس ائرپورٹ پر کہاں ہے ایسی کوئی بات باقی نہیں بچی تھی کہ صورت پڑھنے پر دیورات جوہان کے پاس اس کا جواب نہ ہوتا دوستو اس بہت انٹریسٹنگ بہت مجدار کہانی کو ہمیں یہی بریک دینا پڑ رہا ہے اس کے اگلے بھاق میں بہت چل نشت روپ سے آپ سبی سے ملاقات ہوگی آپ کو ہمارا نریشن اور یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے نیچے کامنٹ باکس میں جرور بتائیے گا اور یادی آپ ہمارے چینل پر نائے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلا کام ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کر آل سیلیکٹ کرنا بھولیے گا نہیں ویڈیوز پسند آ رہے ہو ہمارا نریشن پسند آ رہا ہو اسٹوری پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اپنے دوستوں میں شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تھانکیو اپنا دھیان رکھیے گا